دوستوں آپ نے امرود کو کبھی نہ کبھی ضرور کھایا ہوگا کیا آپ نے کبھی امرود کے پتوں کو کھایا ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو امرود سے زیادہ قیمتی اس کے پتے لگیں گے کیونکہ امرود جسے بھارتی اپ مہادویت میں بہت پسند کیا جاتا ہے یہ نہ کیول اپنے پھل کے لیے بلکہ اس کے پتوں کے لیے بھی پرسد ہے امرود کے پتوں میں کئی عوشد ہی اگن ہوتے ہیں جو سواستے کے لیے اتینت لابھ دائک ثابت ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم امرود کے پتوں کے ویبھن سواستے لابھوں کو جانیں گے جیسے کی نمبر ایک پاچن صدھارنے میں سہائتہ امرود کے پتے پاچن تنتر کو مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں ان پتوں میں فائبر کی ماترہ ادھک ہوتی ہے جو پیٹ کی سمسیاؤں جیسے کبز اور گیس کو دور کرنے میں سہائک ہوتی ہے اس کے علاوہ امرود کے پتے جٹھر سمبندھی وکاروں جیسے دست اور سوجن کو کم کرنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں مدھومہ نیانترن امرود کے پتوں کا سیون شگر کے ستر کو نیانترت کرنے میں مدد کرتا ہے ادھین درشاتیں ہیں کہ یہ پتے انسلن کے اتپادن کو بڑھا سکتے ہیں اور رکت میں گلوکوز کے ستر کو ستھر رکھ سکتے ہیں اس لیے مدھومہ کے مریضوں کے لیے یہ ایک مہتپونہ آہار ہو سکتا ہے وزن پربندھن امرود کے پتوں کا سیون وزن کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ پتے میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور شریر میں وسا کے سنشے کو روکتے ہیں اس کے علاوہ فائبر کی اچھ ماترہ ویقتی کو لمبے سمیہ تک پیٹ بھرا ہوا محسوس کراتے ہیں انٹی اون ایکسیڈنٹ گون امرود کے پتوں میں انٹی اون ایکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو فری ریڈیکلز کو سماپت کرنے میں مدد کرتی ہیں فری ریڈیکلز شریر میں او آکسیڈیٹیو سٹریس کا کارن بنتے ہیں تو ویبھن بیماریوں کا کارن بن سکتے ہیں انٹی اون ایکسیڈنٹ سے بھرپور اہار شریر کی پرتیرکشہ پرنالی کو مضبوط کرتا ہے ہردہ سواستھیے امرود کے پتوں کا سیون ہردہ سواستھیے کے لیے بھی لابکاری ہوتا ہے یہ پتے کولیسٹرول کے ستر کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور رکتچاپ کو نیانترت کرتے ہیں نیامت روپ سے امرود کے پتے کھانے سے ہردہ روگوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے توچا کی دیکھ پھال امرود کے پتوں کا اپیوگ توچا کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے ان میں انٹی انفلمیٹری انٹی سیپٹک گن ہوتے ہیں جو ایکنے ریشز اور انی توچا سمبندھی سمسیاؤں کے اپچار میں سہائک ہوتے ہیں ان پتوں کا پیسٹ بنا کر لگانے سے توچا پر چمک آ سکتی ہے کینسر سے سرکشہ کچھ ادھیان بتاتے ہیں کہ امرود کے پتوں میں موجود پوشک تتو کینسر کی کوشکاؤں کے وکاس کو روکنے میں سہائک ہو سکتے ہیں وشیش روپ سے یہ پتے پروسٹیٹ اور بریسٹ کینسر کے خلاف سرکشہ پردھان کر سکتے ہیں مانسک سواستے میں صدھار امرود کے پتوں میں سیروٹونین اور ڈوپا مائن جیسے نیورو ٹرانس میٹر کے اتپادن کو بڑھانے کی کشمتہ ہوتی ہے جو مانسک سواستے کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں یہ تناو اور چنتہ کو کم کرنے میں بھی سہائک ہو سکتے ہیں پرتیرکشہ پرنالی کو مضبوط کرنا امرود کے پتوں میں وٹامین سی کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو پرتیرکشہ پرنالی کو مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے یہ شریر کو ویبھن پرکار کے انفیکشن سے بچاتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی کشمتہ بڑھاتا ہے سوجن کم کرنے میں سہائک امرود کے پتوں میں موجود انٹی انفلمیٹری گونڈ سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ ویبھن پرکار کی سوجن جیسے گٹھیا اور آسٹیو آرثرائٹس میں رہت پردان کر سکتے ہیں نشکرش امرود کے پتے کیول ایک پارمپرک عوشد ہی نہیں بلکہ ایک سمپورن سواستے وردھک بھوجن بھی ہیں ان کے سیون سے کئی سواستے لاب مل سکتے ہیں حالانکہ یدی آپ کسی وشیش سواستے سمسیا سے گرسط ہیں تو ان پتوں کا سیون کرنے سے پہلے اپنے چکت سک سے پرامرش کرنا اچھت رہے گا امرود کے پتوں کو اپنے دینک آہار میں شامل کر کے آپ ایک سواست اور سکریہ جیون جی سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولے ایسے ہی اور جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کریں